تیس جون دوزار بائیس دوستو آپ کو پتا ہوگا تقریبا آج سے ہم نے تقریبا سات آج مہینے پالے ہم نے جو ہے انگور کی بیل کے کٹنگز لگائی تھی یہاں سے ہم نے کٹنگز لی تھی میں آپ کے ساتھ وہ پکچر بھی شیئر کر دوں گا اس ویڈیو کا لنک بھی بھیج دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے تب انگور کی بیل کی اپنی کٹنگ کر دی تھی جو کہ اب دوبارہ سے گروہ کر کے دوبارہ سے پوری طرف پھیل چکی ہے تو یہ اس دفعہ پھل اتنا نہیں لگا انگور پہ کیونکہ موسم آج کل ایسا تھا کہ گرمی ایک تو بہت پڑ رہی تھی اس کے اوپر سے بارشے بھی نہیں ہو رہی تھی تو جو پھل ہے وہ نہیں لگا تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ جمکہ بیل بھی میں نے نیچے لگا دی تھی جو کہ اس طرح اوپر جاتے جاتے ہیں اب اس کو بھی پھول لگے ہوئے ہیں بہرحال ابھی ہم بات کریں اپنے انگور کی بیل کی تو آج اس کی جو ایک کٹنگ تھی ہم نے تین کٹنگز جو ہیں اپنے کچھ ریالیٹیو سکور ایک دو دوستوں کو بھی دے دی تھی اب باقی ہمارے پاس وہ گملہ رہ گیا جس میں تین کلم لگی ہوئی تھی اس میں سے آئی تنگ دو پودے چل پڑے ہیں دو کٹنگز چلی ہیں ایک نہیں چلی یا ایک چلی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو پتا چل جائے گا تو اس کو ہی آج ہم شفٹ کریں گے اپنے گملے میں اور اسے میں اوپر رکھوں گا اپنی بھڑی اچھایت پہتے ہیں سچینے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں ہمارا جو کری پتے کا مدر پلانٹ تھا جس سے ہم نے گھر میں ڈھیڑ سارے کری پتے بنائے تھے یہ مر چکا ہے یہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کا گملہ جو ہے یہ کافی بڑھا ہے یہ چوبیس سینچوالا گملہ ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً بیس یا بائیس سینچوالا گملہ ہے اس کا اور یہ تقریباً دوزہ چار سے میرے پاس ہے تو ہم اس میں ہی اپنی انگور کی بیل لگائیں گے مگر فیلال اس کو میں امٹی کرتا ہوں چھت پہ لے کے جاتا ہوں پھر ہم اس میں پودا لگائیں گے اپنا اور وہ پودا کی در پڑا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ ہے وہ پودا گملہ یہ دیکھیں اس پہ آئی تھنک یہ ایک کلم جو ہے چل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے دوسری بھی چلی تھی مگر وہ مر گئی کوئی بات نہیں ہم ایک ہی کو اسی پودے کو اسی طرح تینوں کٹنگ سمیتھ ہی لگا دیں گے تو میں نے نا گملہ جو ہے وہ خالی کر لیا ہے ٹھیک ہے پڑی ہمارے پودے کی جو باقیات ہیں وہ پڑی ہی نہیں گملہ میں نے اچھی طرح خالی کر لیا اب اس کو ہم نے لے کے جانے چھت پہ ہے جو کہ ابھی بہت ہی بھاڑی ہے آپ نے جب بھی چھت پہ اتنے بھاڑی گملے رکھنے ہیں تو کوشش کریں جو شیڈ ہیں ان کے اوپر رکھیں ہیں ادھر آپ نہ رکھیں اس کے اوپر رکھیں تو میں نے تو اسی طرح سارے رکھیں ہیں یا کمروں کے دوارے ہیں درمیان میں ان کے اوپر جو گارڈر ہوگا ادھر رکھی ہوئی ہیں نا کے درمیان میں بلکل تو یہ آپ نے اس کملہ بھی اوپر لے گیا ہوں مٹی بھی لے گیا ہوں ساری اس میں ڈال کے اور یہ ہمارا پودا تو میں بھی دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کہاں سے نکالا ہے یہ دیکھیں تو تو دوستو اس کو بھی ہم لگائیں گے ٹھیک ہے سوری وہ دوسرے مبائل کی بیٹری ختم ہوگی اب ہم دوسرا مبائل لائے ہیں دیکھتے ہیں ہوپس ہو کہ اس سے ویڈیو کی کوالٹی اچھی ہی ہوگی تو چلتے ہیں اس کو اوپر لے کے جہاں پھر ہم نے اسے شفٹ کرنا ہے تو دوستو ہم اوپر شت پہ آ چکے ہیں تو ابھی ہم نے اس کو ادھر رکھا ہے اپنے اس حصے میں تاکہ یہاں سے ہی ایزیلی گریل پہ بھی چر سکے تو میں نے کہا کیا کہ میں نے گملے میں مٹی ڈال کے تھوڑی سی اس کے اندر ہم نے پڑھانے اپنے پتے شکتے جو بڑے ہوتے ہیں پودوں کے وہ ڈالے اچھے خاصے ذرا پھر اوپر مٹی ڈالی پھر پانی دیا پھر اچھے ذرا ٹائٹ کر کے نیچے سے آ دے تک اس کے اوپر ہم نے پانی دے کے ذرا دو دو تین تین انچ پانی کھڑا ہو گیا پھر اس کے بعد ہم نے اوپر مٹی ڈال دی تو اب ہم سیمپلی کیا کریں گے یہ پڑھانی مٹی ہی ہے جو گملے سے نکالی ہے اس میں کوئی خاد پھر ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں وہ ہی اس کی فرٹیلائزر فیوچر کی ہوگی تو ہم نے سیمپلی کیا کرنا ہے ہم نے گھڑا بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم اپنا پودا جو ہے رکھ دیں گے تو ایک کام آپ میشہ یاد رکھیں آپ جب بھی اتنے بڑے گملے میں پودا شفٹ کریں تو اچھی طرح پہلے پانی دے لیں تاکہ جو نیچے اندر والی مٹی ہے وہ گیلی ہو جائے تو یہ کام آپ نے ہمیشہ شام کے وقت کرنا ہے صبح کے وقت آپ نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا تو اب ہم اپنا پودا باہر نکالتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اپنا پودا باہر نکالیں گے سیمپلی ہم اپنے سے پٹکنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کا ایک روٹ بال جو ہے وہ باہر آ چکا ہے تو اسے شفٹنگ کی ضرورت تھی اب جلدی سے ہم اسے ہم رکھ دیتے ہیں اسے گملے کے اندر اس کے بعد ہم اس کے سائیڈوں پر یہ ہی بلی مٹی کر دیں آپ چاہیں تو گملے کو پٹک بھی سکتے ہیں مگر ہم نے اس کو زمین سے اوپر رکھا ہوا ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے پتھروں پر رکھا تاکہ یہ زمین سے کونٹیکٹ میں نہ رہے کیونکہ اس طرح ہماری چھت بھی خراب ہو سکتی ہے اور جو کہ ہمارے لئے اچھا نہیں ہے تو آپ اسے پتھروں پر اوپر رکھیں اور نیچے ٹھیکری لگا دیں تاکہ اس کی اگر جو ایکسٹرا جڑے ہیں وہ نیچے سے باہر نکلتی رہیں اور مرتی رہیں تو اب ہم اس کو دوبارہ سے پانی دیں گے اچھے طریقے سے پہلے کے ذرا میں مرتی اس میں تھوڑی ڈالیں پھر ہم اسے پانی دیں گے تو ابھی تقریباً سردیاں آنے میں پانچ سے چھے مہینے باقی ہیں تو تب تک یہ کافی فلرش ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس سردیوں میں اس کے پتے گر جاتے ہیں تو آپ نے پرشان نہیں ہوں نا ہنگور کی بیل کے یا کسی بھی پودے کے یہ ایک نیچرل پروسس ہوتا ہے تو اب ہم اسے دیتے ہیں پانی تو دوستو آپ پانی جو ہے شاور کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں اور ڈونگے کی مدد سے بھی مگر دیتا رہے کہ آپ شاور یوز کریں اور پودے کو بھی دھو دیں ایک دفعہ اس طرح اگر پودے کے کوئی بھی کمی ہوئی ہوگی پانی پی تو وہ پوری ہو جائے گی پہلی دفعہ آپ نے پانی اچھی طرح دینا ہے جو کہ پودے کی گروت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تو اب ہم اسے پانی تب دیں گے جب یہ اپنی نئی گروت شروع کر لے گا یا گملے کی مٹی جو ہے وہ خوشک ہو جائے گی تو ابھی دیکھیں یہ والی کلم جو ہے ہماری بلکل نہیں صحیح یہ ہل بھی رہی ہے اپنی جگہ سے مگر کوئی بات نہیں ہم اسے اندر ہی لگا رہے نہیں دیں گے ہم نہیں چاہتے ہمارا پودا جو ہے وہ مرے تو یہ تھا دوستو کیسے آپ نے انگور کی بیل شکٹ کرنی ہے اور سب کو میری طرف سے عید و لحظہ مبارک ٹھیک ہے اور اپنا اور اپنے گھروں کو خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اب میں چلتا ہوں نئی ویڈیو میں ملیں گے نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ